کہ قرآن کریم سے اگر ہم روشنی لیں تو جیسے میں نے جبعہ کو بات کی کہ آقا علیہ السلام آپ کا بیلات پاک خود رب کریم مناتا ہوئے نظر آتا ہے پھر قرآن کریم سے ہی لیں یہ جو اللہ کا دارہ ہے بیت اللہ شریف مقات المکرمہ میں اللہ کریم کا گھار جب یہ تعمیر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکمل ہونے کے بعد ادھر سب سے پہلا کام ہوا پونس ہے جس وقت یہ مکمل ہوا جس وقت اس کو مکمل کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام نے سب سے پہلا کام کیا کیا ہوتا ہے جس پتھر پہ کھڑے تھے اس پتھر کے اوپر ہاتھ اٹھائے عرض کرنے لگے یا اللہ ہمارے سے بنوالی آنکھے جب مانگی مزدوری طلب کی اپنے رب کیا آگے کرم فرما بنوال ہمارے سے لیا کرم فرما تیرے سے صلاح چاہتے ہیں بہت بڑا کام کیا تھا بہت بڑا کام اس سے بڑا کام ہوگو ہی نہیں سکتا اللہ کا گھر بنائے اور مانگ بھی پھر بہت بڑی ہے طلب بھی بہت بڑی ہے کیا مانگا بنوال ہمارے سے اپنا گار بنوال ہمارے سے اپنا گار اب اسے پتہ ہے ان سے پڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں کہ اس کے لیے کوئی وہ خود فرماتا ہے کہ ایک لمحے کے اندر جو چاہوں کار ڈالوں لیکن کیا پارس کر رہے ہیں بنوال ہمارے سے ہے اب بھیج اپنے عبیب علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لاپاہ بنایا گیا سب سے پہلے کہ بھیج انہیں کس نے کس لیے بھی کہ وہ تشریف جائے اور اس میں رون کے لگ جائے یہ آباد ہو جائے اور اس موقع پہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامِ نامی بھی آنا جب یہ مانگا نہ اس طرح ہاتھ ہے مانگا کس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام کو مانگا وہ جس پتھر پہ کھڑے تھے جب آقا علیہ السلام کو مانگا نہ تو پتھر بھی پکڑے اس نے وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پہل دوتے وہ اپنے اندر دسار لیے جب انڈیا ہوتے سامنے اپنے اندر رکش کر لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامِ نامی بھی یہ جب میرے شایخ اکثر فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم جب ایک پتھر اور حضرت عبراہیم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام کو کو مانگے اور پتھر وہ موم ہو جائے وہ وہ اپنے اندر نقش کر لے تو ہم لوگ جو ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کریں ہمیں تو ملے ہیں آقا اور ہم کہیں کہ ہمیں اپنے بادشاہ علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے تو میرے شاہ کے کامل فرما کرتے ہیں کہ یہ ممکنی نہیں پھر کہ یہ سخت ہو جب اپنے بھر پھگا جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام آنے دے تو پھر جب نام کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہوگی تو یہ بڑا ہی اس پر ساری دنگی چلی جائے گی ساری سختی چلی جائے گی یہ ایسا نرم ہوگا کہ اس پیسے اس کو بھی نکلے گی دعویٰ نکلے گی کہ جس کے لیے سوچے گا اچھا سوچے گا خیر ہی خیر دوستو میں جو بات کھا رہا تھا سمیٹو پیانہ بڑھنے والے پتھر دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کا میں اس طرف نہیں جاتا کہ ملاد پاک کے والے سے بات کرنا چاہ رہا تھا ملاد پاک قرآن کریف میں دیکھئے رب تعالیٰ نبیوں کو بلا کے ملاد پاک بنا رہے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام کا ملاد پاک بنایا جا رہا ہے اگر ہم مختصر سے بکھ رہے کیارہ بجے تک ڈسمنٹ کے اندر اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عرفہ والا دربار کے طرف رجوع کریں کہ ادھر سے ہمیں کہا کیا روک نہیں ملتی ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اگر کسی نے ایک درہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محمد پاک کی خوشی میں خرد ملاد پاک بنایا ایک درہ خرد آپ فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس نے بھی میرے آقا میرے بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منائی بلے ان دنوں خرج کیا آپ فرماتے ہیں کہ سنیں اور غور سے سنیں آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمارے ہیں کہ میں اس سے بادہ کرتا ہوں کس سے جس نے ایک درہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ بلاد پاک کی خوشی میں خرج کیا آپ فرماتے ہیں میں جب جنت میں جاؤں گا میں جب جنت میں جاؤں گا تو میں اسے اپنے ساتھ میں جب جنت میں جاؤں گا جدر جاؤں گا پھر نہیں برمایا کہ پکڑوں گا چھوڑ کے جانا جاؤں گا تو کوئی در بید آبا کے چلیا آپ فرماتے ہیں میں جدب جاؤں گا جدر بھی جاؤں گا میں اسے اپنے ساتھ ادھر لے گا در بارے رسالت اللہ علیہ وآلہ وسلم لگا ہوئے ہیں رسول کریم شاہن شاہ قلعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں جنت کے بارے میں دروازے اور کس کے سنداز سے کس کس نے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہوگی روزے راکھ کے یا یہ یا وہ اور کس سنداز سے جب وہ دروازہ اس کے سامنے آئے گا اور پتہ ہوگا کہ اب یہ ذریعہ بنے گا میرا اندر جانے کا اور وہ حسرت سے دیکھ رہا ہوگا کاش جلدی سے میرا بکت آئے رشت بھری نگاہیں ہوگی ادھر ایک کفیت تاری ہوگی کہ کب میرا بکت آئے میں اس دروازے سے اندر لاتا ہوں ساری مخلوق جو وہ عبادت کرنے والی ہے نگاہ اس دروازے کی طرف کہ کب میرا بکت آئے کہ ہمیں اس سے اندر جانا ہے ہر دروازے کے اندر بے شمار دروازے آقا علیہ السلام یہ جن کے میں نے بات کی نا علیہ السلام وقر صدیق رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ جدر میں جاؤں گا اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا یہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے آقا علیہ السلام کی قدمی شریف ہے اپنے آقا کی محطف میں گو سرشان کسی چیز سے کوئی تعلقی نہیں ایک ہی طلب ایک ہی طرف ایک ہی لگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آف آف اور آف بس تمنا یہی فرماتے بس میری ایک ہی تمنا ہے ایک ہی حضرت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہرہ مبارک اور اہو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میری آنکھ جب آپ علیہ السلام یہ درمانوں کا فرما رہے ہیں آپ کی نگاہ اپنے غلام کے اوپر پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام نے اس وقت پھر اپنے خطاق کو ان کے طرف بوڑا اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ساری مخلوق کی چاہت ہوگی کہ مجھے یہ دروازہ مل جائے یہ مل جائے میں اس سے در داخل ہو جاؤں اس دروازہ یہ سے گیا تو آگے یہ ہے آگے ہوا ہے ہر ایک دروازے کی طرف چاہت سے محبت سے دیکھ رہا ہوگا کہ کب مجھے یہ دروازہ ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اچھارہ کی پرمایا آپ نے ہوا جب ساری مخلوق دروازوں کی طرف دیکھ رہی ہوگی نا چاہت سے تو سارے دروازے میرے اس غلام کی طرف دیکھ رہے ہیں جاہت سے رشت باری نگاؤں سے یہ جو رسول اللہ کا غلام ہے نا اس سے نہیں میرے سے اندر آلہ 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 سیدنا صدیق اکبر سبھے دس درابطے والے مرچھتے ہیں درابطے والے مرچھتے ہیں آلہ 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 خرماتے ہیں سارے حضرت سے جن چیزوں کو جن دروازوں کی دردتے ہیں ان سب کی چاہت ہوگی کہ ہمیں یہ عزاز اثر ہو جائے جنت کے دروازوں کو یہ اس حضرت میں ہوں گے کاش ہمیں یہ عزاز اثر ہو کہ ہمارے اندر ہمارے ہمیں استعمال کرتے ہوئے حضرت حبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے خیال کرو میں کیا کہہ رہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق یہ ساری جنب تعلیب ہوگی سارے دروازیں تعلیب ہوگی مخلوق تعلیب دروازوں کی اور دروازیں تعلیب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرماتے ہیں کہ جسے نیمی روح کی اپنا سبہان اللہ سرشاری کی قیفیت میں سارے صدیق سارے صدیق اور کا کیئی ہے چون سارے صدیق وہ وعدہ فرما رہے ہیں جس نے ایک بھی دنوں وہاں اللہ مشکات کیتا تے خواہ بھر بھنگو مشکات کیتا وہ کس ہے جگہ خات کیتا کیتا صحیح ہے اور کس آس نے کیتا ہوئے میرے بادشاہ دی خوش ہی مخلوق تعلیب میرے سوڑے آنکھا آگے میرے پیارے بادشاہ کی تعلیب اس میں لگایا آپ فرماتے ہیں میں اس سے بادر کرتا ہوں کہ میں اسے ساتھ پکڑوں گا اور چیتر مینیج آمانوں میں ساتھ لے یہی اس دیئے آگے فرماتے ہیں دوسرے دوسرے پر جلتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے یوں کہ دروں کے بارے میں وہ دوسرے حضرت فرمانے لگے وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس دنیا و معافیہ کے خزانے ہو سارے کے سارے خزانے اس کے پاس ہو اور وہ سارے خزانے راہ حق میں خرج کر رہا ہوں اچھے اچھے کاموں میں الٹے کاموں میں نہ لگا ہوا سابقا سب خرج کر رہا ہوں ادھر لگا دیا ادھر لگا دیا یہ کیا وہ کیا سارے ہر جگہ سرات مستقیم پر قائم رہتے ہوگے خرج کر رہے ہیں دنیا و معافیہ کے خزانے ہو آبے ہوں کہ پھر ایک طرف ایک ہے جسے پلے ایک کوئی درم اور وہ اس پکڑتے لیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ہی جھڑا اسے ملتے ہیں لیکن نکل پر تحسے لیتے ہیں اللہ نے برمایا وہ جو سارا خرچہ کر رہے ہیں اس کے اوپر یہ ایک طرف ہے جو سب حابی ہے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں راج پاک کے اوپر خواہد کر رہے ہیں اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم جزدی نے دیکھا کہ سب اپنے آقا علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کے باتیں کر رہے ہیں اپنے بادشاہ علیہ السلام کی شانوں کے بات کر رہے ہیں اور جب یہ ہوتا ہے تو پھر اسی طرح ہوتا ہے اور بندے کا تھیل کرتا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محلات پاک منایا جس نے رسول کریم شاہ شاہ کون آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محلات پاک منایا جس نے بھی منایا کبھی بھی منایا اور کئی بھی منایا جس نے منایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملاد پاک گھر میں بیٹھا سجائے جو کچھ بہا جیسے ہو سکا کیا اور کچھو اسے بھی ہو سکے کرنا جائیے اکثر سنا ہوگا عظیم ہستی انہوں نے ملاد پاک بناتے تھے ایک دن دیکھا گھر میں کچھ نہیں ہے چنے پہلے سوچیں کہ پادشاہ کا ملاد پاک یہ چنے سب سب کا شکاہ کہانے لگے بادشاہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی چنے تو ہوتے ہیں دیکھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شانوں کے ساتھ ہیں یہ دنے ہوئے چنے ہاتھ میں ہے تناور فرما نات کے بادشاہ تو یوں فرماتی ہے نا جب میں تمہارے ہاتھوں سے نہیں کھاتا میرا ہم مجھے کھلاتا بھی ہے اور پھلاتا بھی ہے آپ کے ہاتھوں سے کھانے اور پینے والے اپنے بناوں کہ باز کا شریف لے آئے اور آخر فرمانے لگے اتنے لذیذ چاہتے ہیں اتنے مزہ دار چاہتے ہیں اتنے لذیذ چاہتے ہیں وہ بڑے قریب ہے وہ بہت قریب ہے وہ بہت زیادہ نوازنے والے ہیں قبول پر مانے والے ہیں پھارے دوستو میں جو بات کر رہا تھا اب وہ فرماتے ہیں اگر کسی نے بھی ملاد شریف منایا منایا صحیح ملائے صحیح کرے صحیح ملاد پاک آپ فرماتے ہیں کہ وہ یوں ہمان کرے وہ اس طرح سے ہے جس نے ملاد پاک منایا وہ اس طرح سے ہے یہ بڑی ہستی ہے بہت بلاندوبالہ وہ فرماتے ہیں جس نے ملاد پاک منایا آپ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے ہیں میرے نزدیک وہ ایسے ہیں جیسے وہ غزوہ انہین یا غزوہ پتر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاگ بے شکل چوتھی ہستی چوتھی ہستی چات بلاندوبالاستی ہیں چوتھی ہستی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پاک جس نے منایا جس نے بھی رسول اللہ سلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بいلاد پاک بنایا اس نے دین میں روپ اکرد areth اللہ اس نے دین کا ا processusنڈی جنہی دین کو پیلایا اس نے دین کو پینایا جس نے رسول اللہ رسول اللہ سلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیلاد پاک بنایا رسول اللہ ہ عزیز ساتھیوں گیارہ بج گئے میں نے کہا تھا میں گیارہ بجے بعد کو سمیٹوں گا دینی سے میں چلتا جلا گیا ملاد پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منانا آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی کرنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے میں نے تمہارے اوپر احسان کیا کیا احسان کیا کہ تمہیں اپنے حبیب علیہ السلام حطا پروائے وہ فرمائے میں نے احسان کیا جو بھی بندہ ملاد پاک بناتا ہے وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے اور وہ خود فرماتا ہے جس جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اسے مزید نواز کروں یہ جو ہم الحمدللہ فصلہ کے حق کا اہل سنت والجماعت والے یہ ملاد پاک بناتے ہیں اور اس میں آگے چلتے جاتے ہیں ہماری محبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے یہ اللہ کریم کا ہمارے اوپر سے ہوتا ہے وہ ہمیں نوازتا ہے یہ اس کا فضل ہوتا ہے کہ ہم جو بھی اس رستے میں پڑھ گئے آگے سے آگے کیونکہ اللہ کریم برماتا ہے تو شکر کر میں اور دوں گا ہم شکر ادا کرتے ہیں ملاد پاک بنا کے اے ہمارے کریم رب تیرا شکر تو نے ہمیں اتنے بڑے عزاق سے نوازا اتنے بڑے عزاق سے نوازا وہ اور آگے میں کر دے ہر دن میں اور ماں میں یہ کہنا چاہتا ہوں ملاد پاک ایمان میں اضافہ کا باعث ملاد پاک بندے کو آگے سے آگے لے کے جاتا ہے کس کی طرف رب کی طرف اس کا قرب ملتا ہے بھوک گاج واج کے دھومے بچایا کرو پیار ملاد پاک کی ہر جگہ پڑھ کے آگے ہو کے کسی بھی جگہ کسی صاحب ایمان کے یہ لائق ہی نہیں ایسے تو جیسے میں نے کہا ہے جیدھر بات ہو کہا کرو میرے نبی جب بندہ کہتا ہے نا میرے نبی اس میں یہ میرے نبی اس میں انسان کے اندر ایک کرنٹ بھار جاتی ہے بڑے سے بڑی اتنیاں کتابہ یاد کیتی ہو نا اور میرے نبی کھانا تھا اور میرے نبی کھانا تھا یہ ایک چذبہ ہوتا ہے یہ ایک مر مرہ ہوتا ہے اگلے پر ایک دوب اور تب دواتاری ہو جاتا یہ کسی کا ہے اس کے گلے میں پٹھتا ہے اس نے بہترنی اس کی حمد ہی ختم ہو جاتا اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ مضبوط تعلق کریں یہی اسی میرا براضی ہے یہی میرا جگہ جگہ جانے کا مقصد ہی ہوتا ہے تم انہیں یہ لے کے پھرتا ہوں کہ بس جدر جائیں جس جگہ پہ پہنچیں بس اپنے آقا علیہ السلام کی تجز کریں اپنے بادشاہ علیہ السلام کی محبت میری ذلگی کا مشن ہی ہے آپ کی ذکر پاک کرتے رہنا آپ کی محبت کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا اور جیسا کسی شاہر نے کہا ہے شیخ کی طرف نہیں یادنا اس کا مفہوم جو نہیں کرتا ہے کہ اللہ شاہ صاحب کو یاد ہوگا شیخ بھی کہ حضور آپ کا ذکر کرنا بس آپ کی طرف بلانا یہی میرا دین یہی میرا درم ہے جس قسم کا وہ ہے اس کا مفہوم یہی ہے کہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا حضور آپ سے پیار بس پیار کرنا یہی دین میرا یہ میرا درم ہے کرم ہی کرم ہے لیکن ان کا بڑا ہی کرم اس سے پر کر اس کا کوئی کرم اللہ تعالیٰ اسی کرم میں ہمیں آگے سے آگے کسی کرم کے بعد اور کسی طرف یاد قبلہ شاہ صاحب میں ابھی عصد صاحب کے گھر بھی بات کر رہا تھا پڑھ 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 پڑھا کرتے ہیں اس کے بعد اور کسی طرف نگاہ جاتی ہی نہیں یہ اللہ کریم کا اتنا بڑا کرم اتنا بڑا کرم اتنا بڑا کرم شاید نے بھی یونیک ہے کہ کرم ہی کرم ہے کرم ہی کرم ہے اور کرم ہی کرم اس کرم پہ آپ کا شکر ادا کریں اور آپ نے آقا علیہ السلام کی محبت کو جہاں تک پھیلا سکتے پھلائیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے ساتھ اور میرے لئے بھی دعا کریں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں کہ آپ اس میں اور میرے لئے بھی دعا کریں کہ میں آگے اسی مشہم کو لے کے جا رہا ہوں اللہ سے اللہ مجھے نظور ہے جانا پھر پہنچنا جو وہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے تو پھر انتطاقل بھی دے انتطاقل بھی دے انشاءاللہ خاطر جا رہا ہوں جو تمنا لے کے جا رہا ہوں اُس پہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے ساتھ اپنے فضل کے ساتھ مجھے کامیاب کرے گا ایک ہی مشہم ایک ہی مشہم ایک ہی محبب ایک ہی رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور بس رسول اللہ 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 بہت